بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی و جسمانی مرکز شفا اور میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر حکیم محمد ناصر محترم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت سارے بوڑھے حضرات بہت ساری ماں اور بہت سارے جوان دوست پریشان ہیں کافی دنوں سے مجھے میسیج آ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا نسخہ بنائیں جو پیشاب کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو پیشاب کا بار بار آنا پیشاب کا چونا یا پیشاب کا نکل جانا یا پیشاب کا زیادہ آنا تو یہ سمسیہ آپ کی کسی بھی کنڈیشن میں ہو شگر کی کنڈیشن میں ہو کسی بھی اعتبار سے ہو دیکھیں پیشاب کا بار بار آنا یہ شگر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور مسانے کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب کا بار بار آنا ہو جاتا ہے اور پیشاب کے بعد قطر آنا پیشاب کا قطر آنا یعنی کہ ہم نے پیشاب کیا پیشاب کرنے کے بعد ہم فارغ ہو گئے اور ہم نے استنجا کر لیا اور آپ تھوڑے دیر کے بعد اٹھ گئے اٹھنے کے بعد جیسے آپ چلے دو چار قدم چلنے کے بعد فرقت را جاتا ہے پہشاب کا تو اس کے لیے بڑا ہی لا جواب اور بہت ہی باکمال نسخہ ہے آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا مسانہ بہت طاقتور ہو جائے گا اور آپ کے پٹھے آپ کا حساب بہت ہی زبردست آپ کے گردے کڈنی یہ بہت ہی زبردست طاقتور میں آ جائیں گے اور آپ کو اپنی بوڑی میں طاقت فیل ہونے لگے گی انشاءاللہ تو نسخہ سن لیں جفتبلوت ناغرموتھا گلے سرخ ان چیزوں کو آپ برابر وزن لے لیں اور اچھی طرح اس کو پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنانے کے بعد اس کو یا تو آپ اس میں تین گناہ شہد ڈال کر اس کا ماجون تیار کر لیں آپ آدھا چمت صبح ایک چمت صبح اور ایک چمت شام خالی پیٹ لے سکتے ہیں آپ ہر کسوپ سے یا آپ جو ہے اس کو ایسے ہی پاورڈر لے سکتے ہیں آدھا چمت صبح اور آدھا چمت شام پاورڈر کی فوم میں بھی اس کو لے سکتے ہیں آپ ہر کے بعد یا ان سے ٹھیک ہے آپ کی بیماری آپ ایک مہینہ اس نسخے کا استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی دوائی کھانے کی پیشاب کا بار بار آنا پیشاب کا زیادہ آنا پیشاب کے بعد پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر بعد پیشاب کا قطر آ جانا تو ان چیزوں کے لئے بڑا ہی لا جواب نسخہ ہے آپ اس کو بنائیں دعا میں آدھا رکھیں اسلام علیکم